حضرت خاجہ بھئی نصیبت مصیب گولن بیچشتی قادرین رحمت اللہ تعالیٰ سجادہ نشین گولن شریف اسلام آباد پاکستان جب وہ سرکار کی کارگاہ میں گئے ان کا یہ شہدود خالجہ پی جاتے جانا وہ اعلان کرتے تھے کہ بھئی ہمارے کوئی سنگی ساتھی کو ملین ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے پاسپورٹ جمع کرماتے ہیں ایک جہاز دو جہاز تین جہاز اتنے بھی پوری دین شامل ہو جائے دو تین جہاز کا اطمام کرتے بیزے لگتے چلے جاتے اور حضرت خاجہ جب سرکار کی خدموں میں پہنچے تو باب جبرائیل دروازہ ہے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کرتے تھے حضرت احمد آج تشریف لائے کرتے ہیں آپ کے حجرہ میں سرکار تشریف فرماتے تھے اس باب جبرائیل سے گزر کر سرکار کے نالائے مبارک کی طرف قدموں مبارک کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور سرکار کے قدموں کی طرف اپنا بوسہ لیا سرکار کے چوپر کو چومہ حضور کے قدموں کو چومہ چوم کر پیچھے ہٹھ کے سرکار کے اولام ہیں اور آپ سرکار عبدالشیخ عبدالقادر جلانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ آنو کی آپ اولاد میں سے ہیں حضرت خواجہ پیر میں اشار حمد اللہ علیہ جلانی پیر ہے جلانی پیر ہے تو پیر نسیلوں سینے جب سرکار کی قدم بوسی کی پیچھے ہڑکے بیٹھے زاروں کتار رو رہے ہیں مریدین بھی ساتھ ہیں کچھ گھنٹے کچھ لمحات نہیں کچھ گھنٹے آپ نے سرکار کا ذکر کیا سلام پیش کیا دروت پڑا رکھتے رہے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے غلام کو اشارہ کیا کہ یار مجھے کاغذ دو اور قلم دو میں سرکار کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں آنکھوں سے حاصل جاری ہے اور کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوں اسلام آمباد میں بیٹھ کر پہاڑیوں میں بیٹھ کر سرکار کا ذکر کرتا ہوں نہ تلکتا ہوں آن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کے میں چند اشار لکھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے وہ اشار لکھے آج میں وہ سناؤں گا اور وہ اشار پوری دنیا میں کامیاب ہوئے سرکار کی قدموں میں ان کا ہر لکھا ہوا کلام بھی جاتا ہے لیکن یہ کلام بہت معروف ہوا ہر صنافہ اس کلام کو زیرت بناتا ہے اور آج وہ کلام سناؤں گا جو سرکار کی نصیر و نصیر بولنے چشتی میں حضور کے قدموں میں بیٹھ کے لکھتا ہے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں آقا یا رسول اللہ یا حبیف اللہ حضور کے قدموں میں تشریف رکھتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں یہ نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں تجلی کو ہم مت لائے ہیں انوار بنائے ہوئے ہیں تجلی کو ہم مت لائے ہیں انوار بنائے ہوئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہ دل کو ہم مت لائے ہیں انوار بنائے ہوئے ہیں آقا یا رسول اللہ کشتیاں اپنی اپنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں پر پیشتے قشتیں بھی جلا آیا وابس نے رسلیں بند کر آیا انوار پیشے جانا بھی موت ہے تو یار جب موت ہی آنے پھر آل اینڈ دیا اب کچھ دیوان نہیں کہ پینس سروع سرکی لکھ دینے کہ یا رسول اللہ حمدہ 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 جاری رہے گا آقا یا رسول اللہ دشتیاں اپنی اپنی دشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں آقا کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے ہیں آقا یا رسول اللہ کیا وہ ڈوبے ہیں جو محمد محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے ہیں جو محمد محمد جو سرکار کے ترائے ہوئے ہیں پھرند اپنی محمد جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے ہیں جو محمد جو محمد ترائے ہوئے ہیں ایک سرکار تیمت تو سرکار نسل نسل نہیں کے کہ کوئی حاضر کہتا ہے کوئی ناظر کہتا ہے کوئی حاضر ناظر کو دہی مانتا پاکستان میں یہی رولہ چل رہا ہے پچھلے جو مکی تھے اگر کوئی گناہ کرتے ان کی دیواروں پہ لکھا جاتا صبح ہوتی تو ان کی شکلیں تفیل ہو جاتی جب کوئی گناہ کرتا ساکھا ہوتا جب وہ بزو کرتے پانی سیاہ ہو جاتا بھی نصیروں نصیر سبب تیرے حاضر ناظر ماننے والوں یا حاضر ناظروں بلا نہ ماننے والوں اس لڑائی کو بہنس کو چھوڑو اپنا کربان دیکھو سارا دن گناہ کرتے ہو ساری رات رفلت میں گزار دیتے ہو صبح نہ تمہاری زبان تمہاری نہ شکل تفیل ہوتی ہے نہ تمہاری دیواروں پہ لکھا جاتا ہے یہ سب حضور کا وسیلہ ہے کہ تم حضور بھی کرو پانی صاحب کا صاحب رہتا ہے آزی رو ناظر خوانے والوں آزی رو ناظر خوانے والوں اے بھوک کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ ہو تیرے ہے وہ کچھ پائے ہوئے ہیں قبر کی نیج سے قبر کی نیج سے اٹھنا کوئی اعصال نہ تھا قبر کی نیج سے اٹھنا کوئی اعصال نہ تھا ہم کیوں تھے ہم اس لیے تھے کہ ہم تو مہا شرم نے دیکھنے آئے ہوئے آگا یا رسول اللہ ہم تو مہا شرم نے دیکھنے آئے ہوئے اس کے شارف ہوتے ہیں میں صرف آخری دو شارف پیش کروں گا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ستاروں کی مانت ہے جس صحابی کی بھی تبار کریں گے کامیاب ہو جائیں گے تو حضرت خاجہ پی نسل و سیر لکھتے ہیں صحابہ سے محبت کرنے والوں اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں میرا سبق سن لو میرا سبق سن لو کیا سبق ہے نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو پتر عمران آلک پر مرکیوں بگڑتا ہے وہ کہلوں میں سن لائے ہوئے میں ہر کیوں بگڑتا ہے و آنے سے آنے سے آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو مکرہ مردہ لگ پر اور کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے سلائے ہوئے ہیں اور کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں اور مکرہ مکرہ کیا ہے زندہ بات عثمان غنی علی مرتضی شہر خدا نعرہ صحابہ نعرہ حیدر نعرہ مرسل ایک سے آپ نے اجاز کی یا رسول اللہ روز ماشا کا دن ہوگا سوالیزے پہ سرج ہوگا گناہدار گناہوں کے پسینے میں شرابور ڈوبے ہوئے ہوں گے یا اللہ یا رسول اللہ وہ بڑی ہی پرشانی کا وقت بڑی ہی مصیبت کا وقت ہوگا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو دھوڑنا چاہے آپ کہاں بھی ملیں گے میرے آکر نبی کریم علیہ السلام ارشان فرمایا اے میرے غلام جب روزیں میں شکاتی ہوگا مجھ سے ملنا ہو تو ایسا کرنا کہ پلش رہ پہ آ جانا تلوار سے تیز پری تلوار سے تیز پار سے پری وہ شفر میری امت کا قزر نہ ہوگا میرے جبرائی کے پر بچے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں گا یا اللہ میری امت کو شرابتی سے گزار دے شعبیہ کیا رسول اللہ اگر وہاں نہ پائے تو کہاں پائے میرے آنکھے نبی کریم ارشان فرمایا پھر یا سا کرنا حوزے کاؤسر پہ آ جانا میری امت اپنے گناہوں کی شامت میں پسینہ میں پیاسی ہوگی سبان شدت کی پیاس کی شدت سے پہر نکلی ہوگی میری گناہ دار پیاسی امت پیاسی ہوگی حوزے کاؤسر سے میں اپنے پیاسے گناہ دار امتیوں کو اپنے دست مبارک سے کاؤسر و سن سبیر کے جان دوں گا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پائے تو پھر کہاں پائے میرے آنکھے انشاء فرمایا پھر میدار پہ آ جانا میری گناہ گار امت کے آماد پل رہے ہوں گے میں پرچیاں نکال نکال کر جو میری امت مجھ پر درود پوری زندگی محبت سے پڑتی رہی وہ درود وہ سواب میرے پاس ہوگا کیونکہ محبت والا درود سرکار خود سمات فرماتے ہیں محبت سے سلام کرنے والوں کو پہ چانتے ہیں سلام کا جواب سلام میں دیتی ہے سرکار نے فرمایا مزان پہ اپنی گناہ گاروتی کے آمال تل رہے ہوں گے سواب کے گناہوں میں وہ پرچی ڈالوں گا سواب پاری ہو جائیں گی گناہ جو ہے کب پر جائیں گے تو خواجہ پی نصیر اور نصیر لکھتے ہیں قبر کی نید سے نید سے قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو مہا شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو مہا شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں لامدینے کی تجللی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم حمت لائے انہوار بنائیں